ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور کریکشن بھی کر سکتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک باپ مزدوری کرتا تھا لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا اور لوگوں کے سامان اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچا دیتا تھا اس کا ایک بچہ تھا بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کو دوسروں کے سامان اٹھا کر دوسروں کے گھروں تک پہنچاتے دیکھتا تھا تو بیٹے کے دل کے اندر ایک عجیب سی کسک پیدا ہوتی کیا میرا باپ دوسروں کا سامان اٹھانے ہی کے لیے ہے کاش کہ میں ایسا بن جاؤں کہ میرے باپ کو یہ مزدوری کرنے کی نوبت نہ آئے اور اس کے بعد اس نے سوچا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کوئی دکان خرید سکوں فیکٹری قائم کر سکوں اب میرے پاس ایک ہی صورت ہے کہ میں جی جان لگا کر کے محنت کروں تن توڑ محنت کروں اور علم حاصل کروں اور علم کے ذریعے میں کامیابی کی دہلیس پر پہنچوں اے وہ بچہ محنت کرنا شروع کرتا ہے اور محنت کرتے کرتے کامیابی کی دہلیس پر پہنچ جاتا ہے اور جب بہترین نمبرات کے ساتھ اس ایس ایسی میں پاس ہوا اس کے میرٹ لیسٹ میں آیا پھر اس کے بعد اس نے تعلیم میں محنت کی ٹویلڈ کے اندر اچھے پرسنٹج لایا اور اس کے بعد پھر تعلیم کو آگے اس تعلیم کا سلسلہ آگے جاری رکھا اور اس کے بعد اس نے ایم بی اے کیا ایم بی اے کرنے کے بعد ایک کمپنی میں اپلائی کیا اسے جوب مل گئی اللہ اکبر جوب ملتے ہی اس نے اپنے باپ سے کہا باجان آج کے بعد آپ کو مزدوری نہیں کرنی آپ کی دعاوں سے اللہ نے آپ کے بیٹے کو بہت اچھی نوکری عطا فرما دی ہے اب اس بچے کی سیچویشن یہ ہے مسجد میں نماز کے لیے بھی جاتا ہے عالم سے بھی ملاقات کرتا ہے امام صاحب کی دست بوسی بھی کرتا ہے اور ساتھی ساتھ سیدھے راستے کا مسافر ہے کماتا گیا گھر لیا اس کے بعد ماں باپ کو حج کر آیا ماں بھی خوش ہے باپ بھی خوش ہے گھر والے بھی خوش ہیں رشتے دار بھی خوش ہے محلے کا ہر شخص یہ کہتا ہے کاش اس جیسا نوجوان اللہ ہر ماں باپ کو عطا فرمائے آپ سوچ سکتے ہیں ایسے نوجوان کی تمنہ کون نہیں کرے گا وہ زندگی گزار رہا ہے ماں خوش ہوتی ہے ہر کوئی آتا ہے اے خاتن ذرا یہ تو بتا تو رات کو اٹھ کے کونسی دعا پڑتی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے ایسا نیک بچہ آتا کیا اس کے باپ سے لوگ کہتے تمہاری کونسی نیکی ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایسا نیک بیٹا آتا کیا باپ بھی خوش ہوتا ماں بھی خوش ہوتی اس کی ترقی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد رشتہ تلاش کیا گیا اچھی عورت لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی اس کے بعد اس کے گھر میں اس کے آگن کے اندر بچے کھیلنے لگے ترقی ہو رہی ہے ماں کے لیے زیورات بنائے جا رہے ہیں بیوی کے لیے زیورات بنائے جا رہے ہیں بچوں کو اچھی سکول میں علم سے آراستہ کیا جا رہا ہے سب خوش ہو رہے ہیں بچے بھی جاتے ہیں تو لوگ انہیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں دن گزرتے جا رہے تھے اس کے بعد اسے محسوس ہوا ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں فیملی بڑھ رہی ہے اس شخص نے سوچا اب اس کمپنی کی بجائے دوسری کمپنی میں ہم جوب کے لیے اپلائی کریں ہو سکتا ہے اچھی سیلری مل جائے دوسری کمپنی میں اس نے جوب کے لیے اپلائی کیا اسے بڑی پوشٹ پر جوب مل گیا اور اس کے بعد وہ وہاں پر چلا گیا اللہ اکبر منیجر کی پوشٹ اسے ملی اور بڑی نوکری اسے نصیب ہو گئی اس کے بعد وہ زندگی گزار رہا تھا اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوسری کمپنیوں کے منیجر نے اس سے کہا کہ آج رات کو ہم باہر ڈینر لیتے ہیں رات کا کھانا ہوتل میں کھائیں گے اس نے ریایت کرتے ہوئے اپنے دولوں دوستوں کے ساتھ دینر پر وہ چلا گیا جانتے ہیں آپ وہ دینر پر گیا جیسے ہی دونوں دوستوں کے ساتھ وہ دینر پر پہنچا جیسے ہی ٹیبل پہ پہنچے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جیسے ہی ویٹر آیا تو ان دونوں نے کہا شراب منگوائی اس کے لیے بھی منگوائی اس شخص نے کہا میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا میں اسے نہیں پیتا یہ سب چیزیں میرے لیے صحیح نہیں ہیں میں ان چیزوں سے بچتا ہوں تو نوجوان دوسرے دونوں مینجر نے اسے کہا یار بڑے عجیب آدمی ہو تم یہ بتاؤ اتنا پیسہ کما کے کرتے کیا ہو کہا میں اپنے بیوی بچے اور ماں باپ کے ساتھ اپنے پیسوں سے خوش ہو اس نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو زالنگ اپنے پیسوں سے عائش کر لے یہ نوکری اور یہ پیسے بار بار نہیں ملا کرتے اور یہ عمر بھی بار بار نہیں ملا کرتی اس نے کہا میں یہ ساری چیزوں سے دور ہوں لیکن ان لوگوں نے اس پر پریشر ڈالنا شروع کیا اور پھر ایک نے کہا یار یہ مرد ہو تو پیے گا نا بس اتنا کہنا تھا اس کی مردانگی اسے محسوس ہوئی کہ اب تو مجھے پی کر بتانا چاہیے اور یہ کہتے ہوئے اس نے پورا گلاس شراب کا پی لیا اور شراب کا پورا گلاس پینے کے بعد اب اس کی عادت روز کی بن گئی اب روز شراب پی رہا ہے راب کو شراب پیتا ہے دن کو شراب پیتا ہے آہستہ آہستہ بینک کے باس کو پتا چل گیا آہستہ آہستہ کمپنی کے باس کو پتا چل گیا کہ یہ شراب کا عادی بن چکا ہے بے پناہ شراب پیتا ہے اس وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا اب نوکری سے نکالنے کے بعد جہاں کہیں بھی وہ اپلائی ہوتا تو اس سے پوچھا جاتا کہ تمہارا سرٹیفیکٹ بتاؤ کہ تم کو اس کمپنی سے کیوں نکالا گیا اللہ اکبر سرٹیفیکٹ بتانے کی طاقت نہیں تھی اس لیے کہ شرابی ہونے کی وجہ سے اسے وہاں سے نکال دیا گیا اب رفتہ رفتہ بے روزگاری کی وجہ سے بیکاری کی وجہ سے گھر میں رہنے کی وجہ سے ماں بھی افسردہ ہے باپ بھی افسردہ ہے اب پہلے ماں کے زیور بیشتا ہے پھر بیوی کے زیور بیشتا ہے شراب کے بغیر جی نہیں پاتا اب شراب اس کی فطرت میں اب پوزیشن یہ ہے جو ماں کل تک فخر کے ساتھ دوسری عورتوں کے سامنے بیٹھا کرتی تھی اب گھر سے باہر نہیں نکلتی باپ گھر کی چار دیواری میں قید ہو گیا بچے شرمندہ ہو رہے ہیں اور بیوی موچھپاتی زندگی گزار رہی ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے بچوں سے بچوں سے ان کے دوسرے دوست کہا کرتے تھے یار ہم نے سنا تمہارا باپ شرابی بن چکا ہے تمہارا باپ شراب کا آدھی بن چکا ہے بچے اسکول جانے سے کترانے لگے آپ ذرا دیکھو زندگی تبدیل ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ سب کچھ بک چکا ایک رات ماں نے اور باپ نے دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اس گریبی کو لاکھوں سلام جس کے اندر بچہ تو سیدھے راستے پر تھا دولت نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا دولت نے میرے بچے کی زندگی برباد کر دی اللہ اکبر ایک مرتبہ رات کو اتنی شراب اس نے پی لی تھی کہ شراب پینے کے بعد گھر کی طرف بڑھتے بڑھتے پیر پھس لے اور گھر کے قریب کی نالی میں جا کر کے گر گیا اللہ اکبر فجر کی نماز تک وہاں پر وہ پڑھا رہا مسجد کے امام صاحب نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے دیکھا وہی بھولا بھالا نوجوان شراب کا آدھی بن جانے کے بعد آج گٹر کے پاس پڑھا ہوا ہے اس پر پانی چھڑکا امام صاحب کو ترس آ گیا پانی چھڑکا اسے ہوش میں لائے اور لانے کے بعد بھولے بیٹے تنہیں کیا اپنی زندگی بنا لی چھوڑ دے شراب وہ کہتا ہے حضرت میں کیا بتاؤں میں نے بڑی کوشش کی میں نے بڑی محنت کی شراب چھڑتی نہیں انہوں نے بہت سر سہل آیا انہوں نے پیان سے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد بتایا بیٹے توجہ تھوڑی سی ہٹا دو شراب کی عادت نکل جائے گی توجہ تھوڑی سی منتقل کر دو شراب کی عادت ہٹ جائے گی اس نے کہا حضور مجھے بتائیں کہا سب سے توجہ ہٹا کر حضور کی طرف توجہ کر لو گمبد خدرہ کی طرف توجہ کر لو اس لیے کہ جانتے ہو تم مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ منورہ میں جب تک شراب کی حرمت کے حوالے سے آیات نازل نہیں ہوئی تھی لوگ پانی کی طرح شراب پیتے تھے لیکن جب رسول آزم نے بلال سے کہا مدینہ میں آب آز لگا دو آج سے شراب حرام ہے تو جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھے چھوڑ دیئے مٹکے تھے توڑ دیئے موں میں تھی پھیک دی ان سے پوچھا گیا یہ تو بتاؤ کہ بچپن کی عادت جاتی نہیں تم نے شراب کیوں چھوڑ دی انہوں نے جواب دیا شراب کے نشے سے زیادہ ہمیں محبت رسول کا نشہ ہے اور جب یہ نشہ چل جاتا ہے تو کوئی بھی عادت ہو ہم چھوڑنے کے لئے اسے تیار ہو سکتے ہیں حضور سے محبت تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سب اچھے بن جاؤں ہم سب اچھے بن جائیں تاکہ جو ہم سے قریب ہو اس کی سوچ اچھی بن جائے آپ سے یہ وعدہ کرو اور کوشش کرو کہ جو بھی آپ سے ملے گا اس سے اچھی بات کریں گے اسے اچھی باتوں کا حکم دیں گے اگر کوئی دوست آپ کو ملے اور کہے کہ یار وہ پکچر تُو نے دیکھا ہے کہ آسے میرے پاس تو آنا نہیں چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو ہاں آپ کسی سے ملو تو پوچھو اس سے کیا تجھے پتا ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی روخِ زہبا کی پوزیشن کیا تھی آپ کا چہرے مبارک کیسا تھا آپ اپنی عادت بناو جب یہ عادت آپ اپنی بنائیں گے جب یہ کیفیت آپ اپنی بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ عظیم ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا اور پھر دنیا دیکھے گی کہ مصطفیٰ کا دیوانہ چلتا ہے تو نگاہیں نیچی کیے ہوئے اور جیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ عظیم آج کے اس اجتماع میں اگر اس سبق کو آپ نے دل کے نہاں خانے کے اندر محفوظ کر لیا اور اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے گی اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم کے صدق و تفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار جل جلالہ ہمیں قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ virtual зад Sacramento لائی ぜ ڈیرما لائی ی جی لائی لائی اللہ کی بل∙